اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم آج آپ کو بتائیں گے اس سلجیت کیسے بنتی ہے اس کے فائدے اور نقصنات کیا ہیں اور اصلی اور نقلی سلجیت میں کیا فرق ہوتا ہے اجسر یہ اٹھا کی طبعہ کھول کے دکھا بھی دیں نظر کیسے آتی ہے یہ اس طرح کھولنا ہے اس طرح کھول کر اٹھے نہیں کھولنے یہ سیدھا ہے کھولنے کے بعد یہ ہے یہ اس کا طرقہ ہے اچھا پھر اپنے اس کو کھول کر رکھے گا یہ سکر پتھر بن جائے گا یہ اپنے اگر جدھر رکھا تو ہریس ہریس کے ضرورت نہیں ہے ارماری میرا کو دکھنا تیت کر کے رکھو چو سال بھی رکھو یہی آگا یہ پتھر نہیں بنے گا اگر دکھنا کھول کر رکھے گا یہ پتھر بن جائے گا یہ سکھ جاتا ہے یہ چیز یہ پتھر سے نکلتے ہیں یہ کوئی جڑی بھٹیوں سے بنانے والا چیز نہیں ہے انسان کا ہاتھ سے نہیں بنتے ہیں انسان کا ہاتھ سے شروع یہ ہو سکتے ہیں ہم جیسے گناہکار ایک دو کی وجہ سے ملاوٹ بیچ میں ملاوٹ ڈال کر بنائے تو اچھا یہ ملاوٹ والا بھی دکھا دیں ملاوٹ والا بھی دکھا دیں یہ ملاوٹ والا ہے اس کے کیا نشانی ہے ملاوٹ والے میں اور اس میں کیا نشانی ہے ملاوٹ والا آپ نے اگر روپ پہ اس طرح رکھو یہ آپ کو بالکل پیلا نظر آئے گا پیلا نظر آئے گا گھوٹ کا شیرہ پیلا ہی ہوتا ہے یہ سلاجیت کبھی پیلا نہیں ہوتا ہے سلاجیت کالہ ہی ہوگا یہ آپ نے انشاءاللہ ہمیشہ کے لئے اگر خرید آتا ہے یہ کسی نے کہتا ہے پتھر پتھر وہ بے قومی ایک بات ہے پتھر میں جو پتھر کی طرح ہوتے ہیں وہ جو میں کنکریاں ہوتے ہیں میٹی ہوتے ہیں غرد غبار ہوتے ہیں جب وہ ساپ کرنے کے بعد سخت بھی کرے نرم بھی رکھے وہ اپنا ہاتھ میں ہوتے ہیں یہ اگر بھول کر رکھے گا پتھر بن جائے گا نہیں اگر آپ نے اس کو بند کر رکھے گا بلکل آپ کو یہی نرم رہے گا یہ ملاوٹ والا تاروخ تو بہت دکھا ہوتے ہیں مگر جیس اندرونی خراب ہو جاتا ہے یہ اس طرح لوگوں کو دکھا نہیں ہونا چاہیے یہ یہ پیلا نظر آئے گا پیلا کے مقصد ہے غوٹ کا شیرہ اس میں مکس ہوگا یہ جو کالا ہونے کے مقصد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو پتھر سے ہی یہ کالا ہی نکلتے ہیں نہ پیلا نکلے گا نہ سفید نکلے گا یہ ہمارے ہمارے طرف سے کابلوں کے لئے لینے والوں کے لئے نسیت ہے کھانے کے طرقہ یہ ہے اس کا طرقہ ہے جب کھانے کھانے سے پہلا آپ کا کھانے میں تیز ملچہ نہیں ہونا چاہیے موٹا گوش نہیں ہونا چاہیے موٹا گوش نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے ایک گلاہ دودھ نیم کر مطاونے لانے کے بعد آپ نے اس میں ماتجس کے تلی کے مسالہ تلی کے ساتھ جو مسالہ ہوتے ہیں سمجھو گنجم کے دانہ اتنے سے آپ نے اس میں دودھ میں ڈال کر حل کر کے پھر آپ نے پینا ہے پی کے دو تین گھنٹے تک انشاءاللہ آپ نے میں اچھا ٹھنڈا پانی اس کو کچھ نہیں پینا ہے اس کے بعد اس کا فائدہ یہ ہے آپ کے لئے گننے میں کمر میں بازو میں جو تقریبات ہیں جو بھی ہڑیوں میں ہڑی مضبوط ہوگا ہڑی میں در اچھرک کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ آپ نے تین دفعہ کہنا پڑھتے ہیں اور خون کو گرم رہ کے خون کو ساتھ رہ کے خون کو طاقت دے اور اس کا آپ نے سو سال بھی رکھو یہ خراب ہونے والا جو نہیں ہے ہم نے سال میں تین دفعہ آپ نے بزرک والدین ہے تو ان کو بھی کھلا سکتے ہیں خود بھی کھلا سکتے ہیں نہادا چھوٹا بچوں کو کھلانا اچھا نہیں ہے کیوں چھوٹا بچوں کے لئے یہ خون کا خون ویسے بھی گرم ہوتے ہیں یہ اس نے گرم کرتے ہیں انسان کا خون کو اس کے لئے اچھا نہیں ہے دوسری بات اور ایک بات بولا ہوتا جو بلک پریشر ہائے ہوتے ہیں اس کے لئے کبھی نکلا دیں کیوں یہ طاقتی چیز ہے بلک پریشر ہائے کے لئے کمزور ہونوالا چیز اچھا ہوتا ہے جیسا قاہوہ اور ٹکہ روٹی یہ چیزوں اچھا ہوتے ہیں جیسا طاقتی چیزوں ان کو کبھی نکلا دیں جس میں قیدہ یہ طاقتی چیز ہے یہ کوئی مذہبت والا نہ نشے والا نہ کوئی ممانت والا کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کردوں سے لے کر آتے ہیں تو راجتے میں پولیس بھی ہوتے ہیں جو لے کے اندر یہ کیا ہے جاتو آپ نے بتاتے ہیں یہ اصلاح جیت ہے اگر ممانت والا چیز ہے تو ہم نے ادھر سے ادھر لے کر آئے بھی نہیں سکنا یہ ہے ذرا اس کا اصلاح سب مائدہ یہ بات تو ضروری ہے جو بندہ ایکسیڈن ہوتے ہیں ایکسیڈن ایکسیڈن میں اگر آپ نے اس کو چنے کی دانے کے برابر یہ گندم کی دانا انسان شہدمند انسان کے لئے ہے چنے کی دانے کے برابر آپ نے دودھ میں حل کر کے یا دیشی مکھن میں حل کر کے پھٹا پھٹا اس کو پھلاو جلدی سے ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ اسی وقت نہیں ہوگا مگر وہ مہنے میں ٹھیک ہونا ہے تو پانچ دن میں ٹھیک ہو جائے گا یہ اس کا حمد اللہ تعالیٰ میرا کا ہوا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے شکریہ